موسیقی سلام علیکم ناظرین میں محمد جعوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایس جنیوز پیشے آج کی اہم خبر ناظرین صفیہ ماہی نے لاوارس پچیس سالہ ملیش کی ناش کو ہندو رسم و رواج کے مطابق آخری رسومات انجام دی ناظرین لاوارس ملیش کی ناش کو نہ صرف آخری رسومات انجام دی بلکہ اس کی چتا کو بھی آگ لگائی بہرحال اس سلسلے میں ذات پات ہندو مسلم کے نام پر سماج کو باٹنے والے ان نفرت کے سعودہ گروں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے بہرحال ہندوستان کی گنگا جمنا تہذیب کی یہ ایک مو بولتی تصویر بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے بہرحال ناظرین اس سلسلے میں تفصیلات کے مطابق ٹی بی ہسپیٹل واقع ایرہ گھڑے میں جو ایک شخص جس کا نام ملیش بتا گیا ہے جس کی عمر پچیس سال بتائے گئے زیر علاج تھا ناظرین پچیس سالہ ملیش علاج کے دوران فوت ہو گیا لیکن اس کے کوئی لوائقین یا متعلقین یا رشتدار یا خاندان نہیں تھا اور اس کا صرف ایک دوست تھا اس کے دوست نے آخری مجبوری کی حالت میں ناری نکیتن ایسوسی یشن کی صدر صفیہ ماہی سے فون کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی ملیش کی ناش کو پنجا گھٹا پہنچ کر صفیہ ماہی نے نا صرف یہ کہ وہاں سے برامت کیا اور وہاں سے سیدھے پنجا گھٹا شمشان گھٹ پہنچایا اور تمام تر آخری جو رسومات ہیں ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کو انجام دی صفیہ ماہی کے اس کام کی ہم سلوٹ کرتے ہیں ان کے سرویسز کو صفیہ ماہی ایک ناری نکیتن ایسوسیشن کے نام سے ایک جو ہے انجیو چلاتی ہے انجیو چلانے کے بعد اور بالخصوص یہ ہیدراباد کی دختر ہیدراباد کی بیٹی نا صرف یہ کہ جو ہے نہ کئی ایک لوگوں کے جو بھی اس کو فون کرتے ہیں اس سے رابطہ کرتے ہیں ایسے لاوارس غریب مفلس ایسے افراد کی مدد کے لیے وہ پہنچتی ہے اس کا یہ کام بہت اچھا لگتا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے اگر وہ نیک نیتی سے کام کرتی ہیں اللہ دلاؤں کے حال جاننے والے ہیں ناظرین ظاہری اعتبار سے تو ہم تو دعا کو ہیں صفیہ ماہی کے لیے کہ اللہ اس کو اور حمد دے یہ ہیدراباد کی دختر بہت نام کر رہی ہے ناظرین اس کے لیے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے کام کی سراہنا بھی کر سکتے ہیں تاریخ بھی کر سکتے ہیں ایک کال کے ذریعے یا ایک کومنٹ کے ذریعے آج ہندوستان میں نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے اور کئی ایک موقع پر خاص طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو بہرحال آپ ایسے لوگوں کے لیے جس وقت آپ صفیہ ماہی ایک مسلم لڑکی ہو کر ملیش نامی ہندو شخص کی ناش کو جو لاوارش تھی ہندو رسم و رواج کے مطابق پنجہ گھٹا شمشان گھاٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے ناظرین یہ بہت دل کا کام ہے بہت بڑا کام ہے یقین جانیے بہت بڑا کام ہے آپ کومنٹ کے ذریعے یا بالخصص اگر آپ کے پاس صفیہ ماہی کا فون نمبر ہے تو ضرور ان کو اس اقدام پر اور ان کے اس کام پر آپ مبارک بات تو کم از کم دے سکتے ہیں اور اپنے دوست اور احباب میں یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے خاص طور ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے ہمارے وطن عزیز کے جو برادران وطن ہے جو ہندو مسلم ایک تا جہا چاہتے ہیں ایسے لوگوں میں شیئر کیجئے اور ان لوگوں کو بھی ان نفرت کے سوداگروں کو بھی بتائیے جو نفرت کا آگ کی طرح ہمارے ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں ہماری گنگا جمنا تہذیب کو کھوکلا کر رہے ہیں ہمارے ہندوستان کی تہذیب کو ہمارے ہندوستان کی محبت کو تہذیب کو تمدن کو کمزور کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھتی شاہیے آئیے دیکھتے ہیں صفیہ ماہی نے اس سلسلے میں کیا کچھ کہا دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں سلام علیکم میڈم شوفیہ میڈم کی بہت بہت شکریہ اس کا میں ایک دوست کے کاتھیر میں میڈم کو پکڑ لے کے سب کچھ کر دی ہے بہت بہت شکریہ آپ کی میڈم شوفیہ میڈم کی دوست کا نام کیا تھا ملیش کبانت ڈیسکا کلو کہاں پڑھتے ہیں یہ اراغاتہ آسپوٹل میں تھے اب کہاں ہے پھر اب انہوں شمشین گھاٹ پہ ہے کونٹے شمین گھاٹ پہ ہے پنجا گھٹا شمشین گھاٹ پہ کوئی بھی رشدار نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے نہیں ہے شاپرا کاروائی کون کرے میڈم کرے شوفیہ میڈم شوشل بھرکر سپیا ماہی اجیو ناریگین نکیتن اسوسییشن پریسیڈن آج ہم لوگ کو صبح دو بجے کے ٹیمپے ٹی بی آسپیٹل سے پون آیا ہے ایک بندہ ٹی بی ہو کے مر گیا جس کی عمر شاید پچیس یا چھے بیس سال ہے ہم لوگ کو فون آنے کے بعد ہم ہماری ٹیم میں جیسے شوشل ورکر ہائیدر مائمن بھی ہمارے ساتھ تھے ہماری ٹیم مل کے ٹی بی آسپیٹل کو جا کے وہاں سے جو بھی ان کے پروسس ہے ختم کر کے ہیں شمشان میں جو بھی پروسس ہے ختم کرے اور یہ بندے کو جو بھی پیچھانتے ان کے کچھ بھی ریلیشنس ہے تو وہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہمارا نمبر ہے 8096450343 ان کو آج ہم لوگا پنجاگ اٹھا شمشان میں آج ان کے پروسس پورے ہوئے جو بھی ہم کو دیکھ رہے اگر ان کے کوئی بھی جان پیچھان والے ہیں تو وہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے اور یہ میسیج ہم پبلک کو دینا چاہ رہے کہ اگر کوئی ایسا آپ کو بھی کوئی ایسا فون آیا تو دیکھیں کسی کا بھائی کسی کا بیٹا ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو بٹاپن انسان ہے یہ بات آپ لوگ باتے نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کے لئے آگے بر چڑھ کے حصہ لیجیے اور جو بھی آپ سے ہو سکتے آپ لوگ بھی یہ چیز کے یہ بھی آپ لوگ کر سکتے کیونکہ انہون بولے تو آپ کو تو معلوم ہے لاواری سلاسٹ کے ایسا پڑے سر جاتا ابھی آپ لوگ کچھ معچوری کے ویڈیوز بھی بتاتے ابھی یہ جو بندے کو ہم لوگ لے کے وہ اس کی ایک ہی دن میں موت ہونے کے بہوجود بھی اس کے جسم سے کیڑے نکل رہے تھے تو ہم پبلک سے جو بھی ہم کو عوام دیکھ رہی ان سے گزارش کرے جیسے ہی آپ کو ایسا کوئی کول آئے پلیز آپ لوگ آگے بڑھ کے حصہ لیجیے کیونکہ یہ دوسرے کہاں کا رہنے والا ہے کسی کو نہیں معلوم اس کے پروسس اپن کرے تو آگے آپ لوگ کبھی ایسے چیزوں میں حصہ لے کے کر سکتے کیونکہ یہ آنادوں کیسا مر جاتا ہے کسی کا بھائی کسی کا بیٹا ہے آپ وہ سوچ کے آگے بڑھئیے اللہ حافظ